موسیقی 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 اور اس پر پارٹ لینے والے 200 پلس ہوں گے تو ٹیلنٹ بہت ہے باڈی بیلڈنگ کے اندر لڑکے بہت آگے بڑھنے کیونکہ وہ انسپائر ہو رہے ہیں رویس، کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ کیا جتنا زیادہ ہے، لوگ بھی آ رہے ہیں، یونگسٹرز آ رہے ہیں تو پھر پیسہ کیوں نہیں ہے اس پیل میں؟ میں بہتا ہوں، انکم کیوں نہیں ہے اس طرح جس طرح ہونی چاہیے؟ ہر باڈی بیلڈر کو میں نے دیکھا ہے وہ کہیں بھی کسی بھی شو میں جائے گا وہ گورنمنٹ ڈو بلیم کر رہا ہے ہمیں حکومت کی طرف سے سرپرستی نہیں ہے، سپورٹ نہیں ہے حکومت کی طرف سے سرپرستی جب ملے گی جب حکومت تک بات پہنچے گی آپ کی بات حکومت تک پہنچی نہیں رہی ہے آپ نے اللہ تعالیٰ نے ڈائریک ڈائلنگ کے آپ کو طریقہ بتایا کہ نماز پڑھو مجھ سے ڈائریک ڈائلنگ کر آپ کی ڈائریک ڈائلنگ ہی نہیں ہے ماندہ حکومت سے کوئی ڈائریک ڈائلنگ ہی نہیں ہے آپ کی بات پہنچانے آپ کی فائل پہنچانے میں بیچ میں کوئی پچاس لوگ آ جائیں گے پھر جا کے آپ کی فائل پہنچے گی تو یہ جو associations ہوتی ہیں یہ اسی کا کردار ادا کرتی ہیں نہیں دیکھیں association تو بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں association کے تھروئی منٹرنیشن لیویل پہ جاتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب association اصلی کونسی ہے فیک کتنی ہے پوری دنیا میں دو فیڈریشن ہیں اور پاکستان میں آٹھ ہیں اچھا جو چاہتا ہے اپنی مسید بناتا ہے نواز پڑھانا شروع کر دیتا ہے یہاں یہ مسئلہ ہے اور پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب ہر باڈی ویلڈر جو ہے نا وہ اپنا لیویل نہیں دیکھ رہا کہ وہ ون کر کے کیا آیا ہے اور پھر بس اس نے امرونا شروع کر دینا ہے لیکن ربیس آپ نے گومنٹ تک جانے کی بات کی انڈیویجوال تھوڑی لے کے جائیں گے گرمنٹ تک associations یا فیڈریشن ہی لے کے جائیں گی بلکل لے کے جائیں گی تو وہ کیوں نہیں لے کے جاتے ہی بعد اس تک مچائے کو نہیں جاتے ہیں لے کے جاتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ آپ کی دو پرلیلر association ہیں اس وقت پاکستان میں دو association ہیں ایک WBVF کے تھرو چل رہی ہے اور ایک IAVB جو IAVB والی تھی اب وہ walk out ہو چکے ہیں کیونکہ وہ pro بن چکے وہ pro league ہو چکے ہیں انہوں نے پوری دنیا سے لوگ آئے open platform کر دیا تو یہ تو ایک بڑا positive gesture ہے جی تو فیڈریشن کا انہوں نے پاکستان سے انہوں نے کاللوک ختم کر دیا اس وقت پاکستان sport board سے گورنمنٹ کی افیلیشن ہے وہ پاکستان bodybuilding federation جس کے چیرمن سویل انور ہے اور پریزیڈنٹ شیخ فاروق صاحب ہے تو وہ ہے ان کا انٹرنیٹ پر سرچ کریں اس طرح جو ہے ایک عام آدمی کا ایک عام بیلڈر کا ایکسس ان تک آسانی سے ہو سکتا ہے بلکل ہے بلکل ہے میری عام سے ان سے باتچیت ہے بلکل ہم لوگ آپس ملتے ہیں بیٹھتے ہیں بلکہ ہمارے ساتھ جاتے ہیں وہ لوگ وہاں پہ اگر ہم اپنا خرچہ کر کے جا رہے ہیں تو وہ اپنا خرچہ کر کے جا رہے ہیں رمیز میں تھوڑا سا دوسری طرف آنا چاہا رہی تھی کہ ٹھیک ہے ہم اسپورٹس کی بات کرتے ہیں ہم انٹرنیشنل اور نیشنل مقابلوں کی بھی بات کرتے ہیں لیکن جب باڈی وڈیڈنگ کا ذکر ہوتا ہے تو لوگوں کا انٹرس اس طرف زیادہ ہوتا ہے کہ ہماری جتنی نوجوان نسل ہے جتنے لڑکوں کو آپ دیکھیں گے وہ کوئی نہ کوئی باڈی بلڈنگ کلب ضرور جوائن کرتے ہیں ان کا کتنی ارادہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کسی مقابلے میں حصہ لینا ہے لیکن اپنی باڈی کو بنانے کے لیے یہ بڑا شوق ہے اور یہ بات کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے بالکل اس لئے بڑھتا جا رہا ہے ہمارا جو میڈیا ہے وہ میڈیا کے اندر آپ دیکھیں جو بھی ہیرو آرہا ہے سارے ہیرو سپر ہیرو آپ کسی بھی ہیرو کو دیکھ لیں جو ان کی انسپریشن ہے وہ باڈی بلڈر ہے ٹھیک ہے اچھا اب نیا دور آرہا ہے اب آرہا ہے موڈل فیزیک کا زمانہ ہمارے میں 2008 سے اس کو پروفیشنل ہی کر رہا ہوں اور اب تک کرتے جا رہا ہوں کوئی بھی میرا gap نہیں ہے بس بیچ میں 2017 میں میری ایک انجری ہوئی تھی جس کی وجہ سے میں نے چھوڑا تھا ایک سارے ڈاکٹر نے تو مجھے ڈاکٹر نے تو مجھے ڈاکٹر نے تو مجھے ڈاکٹر کو غلط سارے پیسے رویز گلائیٹر کس طرح بنتے دیکھیں بات ہی ہوتی ہے اس کے اندرے ٹائم لگتا ہے اور بہت زیادہ ڈائیٹ اور بہت ساری چیزیں اس میں کچھ لوگ کو سپلیمنٹ بھی ہمیں لینے پڑتے ہیں بہت ساری روز مر رہا کی اس میں عام آدمی کے کھانے میں اور ہمارے کھانے کے کھانے میں ایک عام کونسپٹ ہے ریمیز کے جتنے بھی باڈی بیلڈرز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر سٹیرویڈز وغیرہ لے کر اپنی باڈی بناتے ہیں تو یہ کیا کونسپٹ یہ درست ہے دیکھیں سٹیرویڈز آج کل بہت زیادہ پاکستان میں بہت زیادہ ہو گیا اب تو خیر گورنمنٹ نے اس کو بہت 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 بین بھی کر دیا اس کا یہ کہ جو بن جاتا ہے ایک بار یہاں پر وہ جم کھول کے بیٹھ جاتا ہے اب اس کے بعد کوئی ایک سیکنڈ اپشن ہے ریمیز دیکھیں زاہرہ ان کی ایکسپرٹیز بھی یہی ہیں دوسرا یہ کہ یہ کہ جو بن جاتا ہے وہ جم کھول کے بیٹھ جاتا ہے جو نہیں بھی بنتا جس کو کچھ نہیں بھی آتا ہے آج کل تو وہ بھی جیم کھول رہے ہیں وہ بھی جیم کھول رہے ہیں اور آپ یقین کریں نہ نولیج ہے نہ کچھ ہے میں تو خیر اس میں بہت سارے کورس کر چکا ہوں انٹرناشنلی نیوٹریشنز میں سپلیمنٹس کے اندر اور فٹنس ٹریننگ کے اندر اور ابھی مزید میں اس سے میرا لیول فور چھل رہا ہے وہ فنیش ہونے والا ہے میں آن لائن کورس کر رہا ہوں ایک تاثر ہے کہ اگر آپ نے کوئی کمپیٹیشن لڑنا ہے تو آپ کو سٹیرویڈ لازمی لینا پڑھیں گے باڈی بنائیں گے تو ایسا کیوں ہے بغیر سٹیرویڈ لیا جاتا ہے لیکن اس کا ایک پروپر طریقے کار ہوتا ہے پروپر وے ہوتا ہے آپ کا بغایدہ بلیڈ ٹیسٹ ہوتا ہے بی ایم آئی کالکلویٹ ہوتا ہے پروپر میڈکیشن کے بعد یہ نہیں کیا پونٹس میں ویٹ کنمرٹ گیا جاتا ہے پونٹس میں ویٹ کنمرٹ گننے کے بعد جو پونٹس میں ویٹ آیا اتنے گرام پروٹین اتنے گرام کاربوہیڈرٹس اچھا اور اتنے گرام فیٹس لینے اس حساب سے آپ کا سپلیمنٹ پلان بنتا ہے پھر جو آپ کی رپورٹس آئیں گے ان کو دیکھ کے آپ نے سٹیرویڈ کرنا ہے اور پھر سٹیرویڈ کا پی سٹیٹی سائکل کرنا ہے اور سٹیرویڈ میں لیمیٹیشن ہے رسٹرکشن ہے جو ورل میں اگر انٹرنیشنل مقابلے میں جائیں گے اگر آپ اس رسٹرکشن کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کا دوپ ٹیسٹ پوزیٹیف آ جائے جیسے ابھی ریسنٹلی کچھ پلیئرز کا دوپ ٹیسٹ پوزیٹیف آیا تھا تو میں الحمدلللہ تین سال سے جارہا ہوں یعنی انہوں نے پروپر میڈکیشن نہیں کی اور انہوں نے استعمال کیا جس سے ان کو نقصان آتا ہے اچھا رمیز اپارٹ فرم دیٹ یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ سے آپ کی ہیلتھ باڈی 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 زفردست قسم کی کبھی کوئی لڑائی شگڑا جب ہوتا ہے اور آپ کوئی شرٹ وٹ اگر اتار دیں تو آگے والا تو ایسی باگ جاتا ہوگا شرٹ اتارنے کی ضرورت ہی نہیں بڑھتی ہے سلمان خلال پرنے کی ضرورت نہیں بڑھتی آپ کو ایسی نہیں لڑتے ہیں اور دوسرا میری نیچر بہت پلائید ہے میں بہت آوائیڈ کرتا ہوں میرے پیرنٹس مجھے شروع سے یہ گیا کہ اپنی جان کا غلط استعمال لے گئے آپ اپنی باڈی کو صرف سپورٹس کی حد تک کی باڈی بیلڈنگ کرتے ہیں بالکل ایسی ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کبھی کسی پہ غلط ہاتھ اٹھا دیا یا کہ ہاں کبھی غصہ میرا بہت تیز ہے کیونکہ باڈی بیلڈر شارٹ ٹیمپر ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے بچارے صبح سے رات تک بوائل کھانا کھا رہے ہیں ایک ہی طرح کا ہمارا کھانا ہے مشکل زندگی ہے بہت مشکل زندگی ہے بہت مشکل زندگی ہے بہت مشکل زندگی ہے بہت مشکل زندگی ہے سکس مند آپ یقین کریں میں نے صرف پروٹین پہ گزارا کیا ہے پروٹین، ایگز، فش، چھکن باز اس پہ میں نے پورا دن گزارا ہے وہ بھی بوائل تو چھ مہینے بعد جب میں نے کچھ کھانا کھایا وہاں ہم لے گئے کھانا تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں کوئی جنلت میں آگئے ہم میں بڑی اہمیت ہے عام کھانوں کی ہمارے لیے بڑے ہم روٹین میں کھا رہے ہوتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ رمیز کہ آپ ہمارے شو پر آئے خاص طور پر بارڈی بیلڈنگ سے مطالق ہمارے نوجوانوں کا محبوب مشغلہ بھی ہے جگہ جگہ آپ تو گلیوں کے اندر بارڈی بیلڈنگ کلب ہمیں کھلے ہوئے نظر آتے ہیں جہاں پر لوگ اپنے آپ کو فٹنس کے لیے وہاں پر کلاسز بھی جوائن کرتے ہیں